بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری دعا ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں اور پوش باش ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت آسان اور سمپل سی ریسپی چرگے کی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گے کچھ امپورٹنٹ ٹپس اینڈ ٹرکس جس سے ہمارا چرگہ جو ہے وہ انشاءاللہ پرفیکٹ بنے گا تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک پڑے بول میں میں لے رہی ہوں ایک کپ دہی ٹو ٹیبل سپون لہسہ ندرک پیسٹ زردہ رنگ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ لوں گی ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر کیونکہ اس کے ہلک مینفٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں ون ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہاف تی سپون جائے گی اس میں اجوائن اور ٹو ٹیبل سپون سرکا اب ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ایک سمودھ سا بیٹر ریڈی کر لیں گے ہول چکن لیا ہے میں نے تقریباً 950 گرامز اس کا وزن ہے چکن بہت بڑا نہیں ہونا چاہیے بہت ہیوی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو اندر سے چکن جو ہے وہ ٹھیکا رہ جاتا ہے چکن کا ویٹ اگر 1 کیجی کے راؤنڈ آباؤٹ ہے تو وہ چرگا جو ہے وہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈیپ کٹس لگائی ہیں تاکہ مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح اندر تک چلا جائے ٹو ٹیبل سپون لیمن جوز بھی ایٹ کرنا ہے یہ میں پہلے پھول گئی تھی چلیں جی اب چکن کو میرینیٹ کرتے ہیں بس مشکلہ رکھ مانے رہے ہیں مسالے کو میں دونوں سائٹس پہ اچھی طرح سے لگاؤں گی رپ کروں گی چکن کو اور جو ہم نے کٹس لگائے تھے ان کو فل کروں گی جتنی اچھی میرینیشن ہوگی چرگا اتنا ہی جوسی اور ٹیسٹی بنے گا چلیں جی میرینیشن ڈن ہو گئی ہے اب میں اسے کور کر کے فریج میں رکھوں گی تقریباً آٹھ سے دس کھنٹے کے لیے ایک دو تین کھنٹے میرینیٹ کرنے سے چکن میں بلکل بھی ٹیسٹ نہیں آئے گا اس لیے ہم نے اس کو میکسیمم ٹائم دینا ہے میرینیشن کا دس کھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کی کنڈیشن اب میں چکن کی لیکس جو ہیں ان کو کسی دھاگے کی مدد سے بان دوں گی تاکہ پکاتے ہوئے یہ ٹوٹ نہ جائیں کسی بھی ووک میں کھڑا ہی میں یا دیکچی میں ہم اس کو پکا سکتے ہیں لو فلیم پہ ہم نے پکانا ہے اور جتنا بیٹر تھا وہ سارا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور چکن میں جو ہم نے کٹس لگائے تھے ان کو چمچ کی مدد سے ایک دفعہ ہم پھر فل کریں گے لیکس میں نے بان دی تھی جب میں نے فرس ٹائم چروا بنایا تھا تو میں نے اس کی لیکس نہیں بان دی تھی اور پکاتے ہوئے چکن ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو گیا تھا لیک پیس جو تھے وہ بالکل علیدہ ہو گئے تھے تو اس لیے آپ نے یاد سے اس کو باننا ہے ٹوٹل کوکنگ ٹائم ٹوٹی ٹو 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 مینٹس ہے لیکن اب میں کور کر کے لو فلیم پہ ایک سائٹ سے پکاؤں گی پہلے ٹوٹی ٹو 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 مینٹس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹی مینٹس کے بعد اس کی کنڈیشن پانی ابھی بھی کافی سارا ہے اور چکن جو ہے وہ نیچے سے ٹیفنیٹلی پک ہو گیا ہوگا اس لیے اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی بہت دھیان سے آپ دو چمچ کی مدد سے اس کو اس طرح کر کے ٹرنڈ کیجئے گا بہت آرام سے بہت دھیان سے آپ نے سائٹ چینج کرنی ہے تاکہ کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے اب اس ٹیج پہ میں اس میں ڈال دوں گی ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہم نے چرگے کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا کیونکہ جب ہم اسے ڈیپ فرائی کریں گے تو یہ ڈیفنیٹلی بہت زیادہ آئل ایبزورپ کرے گا جو ہماری ہیلس کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہے اب میں پھر سے کور کر کے لو فلیم پہ دوسری سائٹ کو پکاؤں گی ٹو 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 مینٹس اور ٹو 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 مینٹس بعد یہ آپ لک دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس میں پانی ہے اب ہم یہاں پہ فلیم تھوڑی سی تیز کر دیں گے پہلے ہم نے سارا ٹائم لو فلیم پہ پکایا ہے اب ہم فلیم کو تھوڑا سا تیز کریں گے تاکہ پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے خوشک ہو جائے جو ہم نے اس میں آئل ایڈ کیا تھا اس کی وجہ سے چکن جو ہے وہ بہت ہی جوسی بنے گا بلکل بھی ڈرائی نہیں ہوگا انشاءاللہ نہ اندر سے نہ باہر سے فلیم تھوڑا سا تیز کرنے کے بعد ہم اس کی ایک دفعہ سے پھر سائٹ چینج کریں گے تاکہ دوسری سائٹ پہ بھی اچھا سا کلر آ جائے اب میڈیم فلیم پہ ہم پکائیں گے تقریباً ایک منٹ لگے گا اور پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے گا اور چرگر ریڈی ہو جائے گا تو چلیں جی اب میں اس کو کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے فائنل لک کتنی زبردست آئی ہے میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یہ کیسا بنا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ بنا ہے کتنے آرام سے ٹوٹ گیا ہے ماشاءاللہ بہت مزے گا بنا ہے آپ نے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنا فیڈبیک میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں شیئر کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر اللہ حافظ